یہ سب کچھ جو بول رہے ہیں کہ جی سب چپ رہے ہیں سب چپ رہے ہیں وہ نیچے ہے سامنے شباز شریف صاحب آپ کی تقریر سن رہے ہیں ان سے تو سوال کریں کہ وہ کیوں چپ رہے ہیں یہ دونوں بھائی کر کیا رہے ہیں آپ کے اپنے صدر ووٹ کو عزت دینے کے قائل نہیں اے میرے شیر یہ شرارتیں کرنا بند کریں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین پی ڈی ایم کا کل جلسہ ہوا میں جانتا ہوں تھوڑا سا لیٹ ہے اس کے اوپر لیکن میں ویٹ کر رہا تھا پورے دن کی کیا ڈیویلپنٹس ہوتی ہیں شیواز شریف صاحب اور مسلمی نون کے دیگر اینما جو ہیں وہ کراچی گئے ہوئے تھے اور پی ڈی ایم کا یہ جلسہ کل جو کراچی میں منخ کے دعا ہے میں ذرا پورے دن کے ایکٹیوٹیز دیکھ رہا تھا کہ کیا کچھ ہوا ہے سارا کچھ دیکھنے کے بعد اس ساری چیزوں کو ساری تقریروں کو سننے کے بعد اس کے بعد آج شیواز شریف صاحب نے مزارع قائد کے باہر بھی جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی اور کافیت اپنے پوائنٹ افیو جو ہے وہ دیا اچھا شیواز شریف صاحب is one person جو نوملی ذرا میڈیا کو وائٹ کرتے ہیں بڑے چنندہ چنندہ قسم کے لوگوں کو انٹیویو دیتے ہیں اچھا مجھے اس پہ اتراز نہیں ہے کہ وہ کس کو چوز کرتے ہیں میں کبھی بھی اس بات پہ اتراز نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ہر پولٹیکل لیڈر کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ کس آنکر کو دیتا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن کتنے انٹیویو دیتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بہت اگر آپ کمپیرزن کریں شباز شریف صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ تو عمران خان صاحب بہت میڈیا کے اوپر آتے تھے میڈیا کے اوپر تقریباً ہر ہفتے دس دن کے اندر ان کا ایک انٹیویو آ رہا ہوتا تھا میں بات کروں پچھلے دورے حکومت کی لیکن اگر آپ کمپیر کریں شباز شریف صاحب کو تو اس کا ون ٹینٹھ بھی نہیں بنتا تو میڈیا کے اوزرہ آوائیڈ ہی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو میڈیا جب آپ میڈیا کے اوپر آتے ہیں تو آپ کو سخت سوالات کے جوابات دینے پڑتے ہیں تو شباز شریف صاحب جو ہیں وہ اوزرہ اس چیز کو آوائیڈ کرتے ہیں بڑے چند لوگوں کو ابھی تک انہوں نے ایک امران خان صاحب کا مجھے یاد ہے ایک سلیم صافی صاحب کا یاد ہے بس ان لوگوں کو میرا خیال میں شاید ان لوگوں کو اگر میں کسی کو سکپ کر رہا ہوں تو اس کے لئے معذرت تو آج انہوں نے میڈیا سے بھی بات چیت کی وہ میڈیا نے کچھ چند درہ ان سے سخت سوال بھی کی ہے اس کا انہوں نے حس کے جواب دے دیا لیکن میں اس پورے یہ جو پورا ٹور ہے میں اس کے اوپر درہ اپنا ایک آپ کے سامنے تجزیہ رکھنا چاہ رہا ہوں اور آپ اگر ڈسنگری کریں تو آپ کی مرضی ہے کل نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خطاب کر رہے تھے تو ان کا ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے اس جلسے سے تو ان کی چند باتیں ہیں اچھا یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ میں عظمہ بخاری صاحبہ کا میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ شباز شریف صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو کے نواز شریف صاحب کی یہ ساری گفتگو جو ہے وہ سن رہے ہیں تو جو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ دونوں الگ ہو جائیں گے تو یہ ان کے لئے بیسکلی ایک نشانی ہے کہ دیکھیں یہ ہوئی نہیں سکتا کبھی کہ دونوں بھائی الگ ہو جائیں یہ بات بلکل صحیح ہے ان کی یہ بات بلکل درست ہے اور میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ دونوں بھائی الگ نہیں ہو سکتے لیکن یہ دونوں بھائی کر کیا رہے ہیں میں ذرا اس کے اوپر آپ کو ذرا تھوڑی سی لانا چاہوں گا دیکھیں نواز شریف صاحب اپنی تقریر جب کر رہے تھے تو اپنی تقریر کے اندر انہوں نے بیسکلی تو فوج کو انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہا انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے رقبے تمہارے لیے ہیں ہم تو خامخواہ ہیں اس میں یہ ایک ٹپکل ایک وہ لائن ہے جو فوج کے بارے میں جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اور یہ جو لوگ مسلمی قنون سے خاص طور پر تعلق رکھتے ہیں وہ بار بار اس کو یوز کرتے ہیں تو نواز شریف نے بھی اسی لائن کو جو ہے وہ ریپیٹ کیا لیکن وہ اپنی اس تقریر کے دوران ایک بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب پینما کا جو ہے وہ یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو ایک منتخف وزیراعظم کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا اس کے بعد دھاندھی ہوئی دوزار اٹھارہ کے الیکشنز میں تو کوئی کچھ نہیں بولا سب چپ رہے اور اس طرح بار بار نا مطلب جو بھی ملک کے حالات تھے کہ جی ایک شخص کو لاکے وزیراعظم بنا دیا گیا سب چپ رہے اور جو کچھ بھی پاکستان میں پچھتے تین سال سے ہوتا رہا ہے اور سب چپ رہے اب میں اس بات کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ بھائی آپ یہ سب کچھ جو بول رہے ہیں کہ جی سب چپ رہے سب چپ رہے وہ نیچے سامنے شباش شریف صاحب آپ کی تقریر سے سن رہے ہیں ان سے تو سوال کریں کہ وہ کیوں چپ رہے وہ کتنی دفعہ بولے انہوں نے کتنے کو وہ احتجاج کیے کتنے کو جلسے کیے کیا کیا انہوں نے مطبع میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دے دوں کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن جب ہوتا ہے تو اس کے بعد دھاندی دھاندی کا شور ہوا تو اس کے بعد ان لوگوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو ہے وہ احتجاج کا فیصلہ کیا شباش شریف صاحب وہاں پہ پہ پہنچ بھی نہیں پائے وہ آئے نہیں وہاں پہ تو ان سے تو پوچھیں وہ کیوں چپ تھے دوسری بات یہ آگے چل کے مطبع جو کچھ بھی ہوتا رہا اس کے بعد یہ جب پی ڈی ایم کا جب آغاز ہوا تھا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب جب سارے وہ جلسے کرتے تھے اور وہ سب کچھ کرتے تھے اس کے بعد اور بڑا بڑا مطبع پول کے نیچے سے بہت سا پانی بیٹھ چکا ہے اس کے بعد آپ نے ہی بیٹھ کے آرمی چیف کو ایک سنشن آپ لوگوں نے دی ہے نون لیک نے دی ہے آپ مجھے بتا دیجئے یہ شباز شریف صاحب جو ہیں یہ ڈسکا کو جو الیکشن ہوا اس میں مطبع جیسے کہنا چٹی دھاندلی ہوئی ہے چٹی دھاندلی ہوئی ہے سب کے سامنے کہ بندہ ہی غائب ہو گئے پولنگ ایجنٹس ہی غائب ہو گئے دکھائیں کندر ہے شباز شریف صاحب کوئی اعتجاج کچھ خاموش اس کے بعد کیا کہتے ہیں آزاد کشمیر آزاد کشمیر کے الیکشن میں مریم نواز جاتی ہیں جا کے وہاں پہ بڑے بڑے جلسے کرتی ہیں مسلمین نون ہارتی ہے ہارنے کے بعد ٹی وی کے اوپر آکے یہ نیریٹیو بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب مسلمین نون جو ہے وہ دھاندلی کی ویسے آ رہی ہے کتنے شباز شریف صاحب اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ کے یہ جو مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا انہوں نے بیٹھ کے اپلیکیشن دی پارٹی کے اندر انٹرلی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی سب کچھ ہوا ہے کتنے شباز شریف صاحب اب جا کے جب وہ کراچی گئے ہیں تو اب جا کے مفتا اسماعیل کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تو یہ ساری چیزیں آپ ادھر لندن سے بیٹھ کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ جو جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے چلیں میں چیلنج کرتا ہوں میں آج مسلمین نون کے لوگوں کو یہ چلنج کرتا ہوں وہ نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے نا وہ تقریباً بیس منٹ کی ہے اس بیس منٹ کی تقریر کو کاغذ پر لکھیں اور شباز شریف کے ہاتھ میں پکڑا دیں ان سے کہیں یہی تقریر آپ پڑھ کے سنائیں لفظ با لفظ یہی تقریر آپ پڑھ کے سنائیں جس میں وہ یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارے رقبے تمہارے لئے ہم تو خامقہ ہیں اس میں یہ بات ذرا شباز شریف کو کہیں بول کے دکھائیں اور یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے جس طرح بھی ہوتا رہا تاریخ میں جو کچھ ہوتا رہا یہ سب کچھ اسی طرح شباز شریف کو کہیں کہ بول کے دکھائیں آپ نواز شریف صاحب کو پوری قوم کو کنونس کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے بھائی کو کنونس کرنا ہے آپ کے بھائی آپ سے کنونس نہیں ہے یا تو یہ جسے کہتا ہے رن مل کے کھیل رہے ہیں تو یا پھر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے حوالے سے بہت دور ہے اور اس کو یہ لوگ جمہوریت کہتے ہیں اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے خدا رہا ایک ایک اس مس کنسپشن کو ذرا کلیر کر لیں کہ یہ جو کہتے ہیں جی وہ شباز شریف صاحب کی اپنی سوچ ہے تو مریم نواز اور نواز شریف کی اپنی سوچ ہے اور یہ ہے جمہوریت اس کا جمہوریت کے اندر اس طرح نہیں ہوتا کہ اگر ایک آدمی اس وقت کنوکٹیڈ ہے آپ لاکھ اس میں اختلاف کریں کہ جی وہ کنوکشن ایسی تھی وہ ایسی تھی وہ اس میں یہ ہوا تھا جا جی یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا وہ وہ ساری آپ کے اعتراضات اپنی جگہ بٹ رائٹ نو اکارڈنگ تو دلو آف دل کنٹری نواز شریف صاحب ایک کنوکٹیڈ شخص ہیں نواز شریف صاحب اس وقت الیکشن نہیں لڑ سکتے مریم نواز الیکشن نہیں لڑ سکتی ٹھیک ہے اب یا تو آپ اس کو آکے عدالتوں کے سامنے فیس کریں اس ساری چیز کو آکے فیس کریں اور تب جا کے آپ کہ کہا جا سکتے ہیں ہاں آپ ہیں جمہوری لیڈر جو اس پورے نظام کے ساتھ اس کے تمام لاوز کو فالو کرتے ہیں دوسری آپشن کے دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں نظام کو نہیں مانتا ٹھیک ہے یہی ہے نا کہ جی میں عدلیہ کے ان فیصلوں کو نہیں مانتا میں فوج کے جو انٹرپشنز ہے میں اس کو نہیں مانتا الیکشنز جو ہیں ان میں دھاندلی ہوتی ہے میں اس کو نہیں مانتا سوال یہ ہے کہ ایکچولی آپ اس سارے سسٹم کو خود مانتے ہیں آپ اس کا حصہ ہیں آپ اس کے بینیفیشری ہیں جب آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے تو آپ فائدہ اٹھاتے ہیں جب آپ کے لوگوں کو یہاں پہ سیٹیں ملتی ہیں آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ اٹھاتے ہیں ازاد کشمیر جی بی کے الیکشن آپ لڑتے ہیں زمنی انتخابات آپ لڑتے ہیں ازاد کشمیر کے الیکشن آپ لڑتے ہیں سینٹ کے الیکشن آپ لڑتے ہیں اور آپ اگلے الیکشن کی بھی اب تیاری کر رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ اس میں دھاندی ہوئی ہوئی ہے سسٹم میں بے شک دھاندری ہوئی ہوئی ہے لیکن آپ لوگوں کو اس سسٹم کی طرف خود لے کر آتے ہیں شوائشنی صاحب نے آج کہا کہ نہ مضامت ہوگی نہ مفامت ہوگی ہمیں صرف الیکشنز جو ہیں وہ فری اور فیر چاہیے بیسکلی مقصد یہ ہے کہ جی اگلے الیکشن بھی وہ آپ ہمیں جیتنے دیں چاہے اس میں کتنی خرابیاں کیوں ہیں ووٹ کو عزت دو کا یہ جو نعرہ آپ لوگوں نے لگایا تھا وہ ووٹ کو عزت دینا پہلے آپ خود سیکھیں پہلے اپنے صدر کو بتائیں کہ اس نے ووٹ کو عزت کس طرح دینی ہے آپ کے اپنے صدر ووٹ کو عزت دینے کے قائل نہیں ہے دوسری بات انہوں نے اعلان کیا پی ڈی ایم والوں نے کہ جی اسلام آباد ہم نے جانا ہے لانگ مارچ کرنا ہے اور اسلام آباد ہم نے جانا ہے یہ سامنے شباز شریف صاحب کھڑے تھے ذرا ان سے سوال کریں کہ جب مولانا پہلے گئے تھے جب سب سے پہلے انہوں نے جا کے دھنا دیا تھا اس وقت نونلی کی درسی کہاں غائب تھی شباز شریف صاحب اور دیگر نونلی کے لوگوں کی چند روایتی تقریروں کے علاوہ مسلمی نون کی کیا پارٹسپیشن تھی اس کے اندر کچھ بھی نہیں میں نے خود یہاں پہ جب پی ڈی ایم پہنچی تھی یہاں پہ لہور منار پاکستان کے سامنے میں خود چل کے میں خود جا کے آن گراؤنڈ جا کے میں نے دیکھا تھا کہ کیا صورتحال ہے وہ پورا پورا فنکشن جو تھا مولانا فضل امان کا تھا نون لیگ اس میں آٹے میں آٹے میں نمک کے برابر تھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اور آپ اپنا فیلئر دیکھیں آپ مسلمی نون کا یہ فیلئر دیکھیں کہ آج یہ صورتحال ہے کہ جو ملک کی سب سے بڑی آپوزیشن جماعت ہے مسلمی نون وہ آج مولانا فضل امان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے کل کا پورا جلسہ لاہور کی طرح جس طرح لاہور میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا بلکل اسی طرح ہے جے ایو ایف اے کا شوہ تھا یہ ان کے والنٹیر سارے سامنے آگے بیٹھے ہوئے تھے وہ نظر آ رہا تھا تشیروں میں نظر آ رہا ہے وہ سارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے پورا آ فنکشن کا کنٹرول پورے جلسے کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا نون لیگ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک وہ جیسے فلموں میں ہوتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے ایک تو ہاں سائیڈ رول ایک سائیڈ رول کا کردار ادھر کر رہی تھی یہ ہے آپ کی کامیابی کہ آج آپ کی پارٹی یہاں میں پہنچ چکی بھی ہے یہ فرق ہے آپ کے اتجاج میں اور عمران خان کے اتجاج میں کہ عمران خان جو تھا وہ دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک میں نے لاکھ آپ کو پتا ہے میں عمران خان صاحب کے جو غلط کام ہیں وہ ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ دوزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک اپوزیشن کس طرح کرتے ہیں حکومت کی ناک میں دم کس طرح کر کے رکھتے ہیں وہ عمران خان نے کر کے دکھایا تھا آپ کو آپ کو تو یہ تقریح آتا کہ اپنے اتجاج کس طرح کرنا ہے تو آپ وہ جو ایک قدم آگے اٹھاتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ غلط ہوگی ہے دو قدم پیچھے چلے جاتے ہیں تو یہ نواز شریف صاحب نے جو تقریریں کی ہیں یہ بیٹھ کے سب سے پہلے اپنے بھائی کو سمجھائیے کہ آپ نے اتجاج کرنا کس طرح اور کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ جو کچھ بھی اگر یہ لونگ مارچ لونگ مارچ موارا کچھ بھی ہوتا ہے یہ صرف ایک فضول ایکسیسائز ہے اس کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ لوگوں کا ٹائم زائے کرنے والی بات ہے تین سال گزار لیے تین سال کے بعد اب کچھ حد تک کوئی اکانومی کے اشاریے کچھ ٹھیک آنا شروع ہو ہیں اب جا کے منگائی تو ابھی بھی ویسے کی ویسی ہے یہ سسٹم آکے اگر آکے یہ دھرنا دھرنا اور یہ اسلام آباد کا لونگ مارچ چھوڑا تو پھر اور بڑا گرک ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا اور ہاں یہ ذہن میں رکھئے گا میں دوبارہ وہی بات کہہ رہا ہوں کہ شباز شریف صاحب اس سسٹم میں رہتے ہوئے اس سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے شخص ہیں وہ اس سسٹم کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے تبدیلی صرف وہ اتنا کرنا چاہتے ہیں مثلا دریاء سے اگر پانی آ رہا ہے مثال کے طور پر وہ پانی آ رہا ہے پانی جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ جا رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ صرف اتنا کرنا چاہتے ہیں کہ دریاء سے کر رخ جو ہے موڑ کے ہماری مسلمی نون کی طرف آجے دریاء بیش اگر اسی طرح ہی بہتا رہے اب دریاء کون ہے پانی کون ہے یہ اب آپ خود اندازہ لگا لی رہے ہیں تو اے میرے شیر یہ شرارتیں کرنا بند کریں لوگوں کو اس طرح بے وکوف مت بنائیں کیونکہ اب کافی ہو گیا مطلب اس میں آچھا دوسری وہ ایک چیز میں رہ گی شیبان شریف صاحب کی جناب فٹیج آئی وہ میں نے دیکھی کہ وہ اس میں آپ دیدہ ہو گیا کراچی کے حالات کے اب میں اس حد تک تو نہیں جاؤں گا کہ میں یہ کہوں کہ جناب وہ آہ وہ آنسو صحیح تھے کہ غلط کیونکہ آبیس سے مجھے تو نظر نہیں آرہا مجھے صرف وہ ان کا رکنا نظر آرہا ہے اس لئے میں اس کے اوپر اتنا تو نہیں کہوں گا لیکن آپ آپ دوزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک مسلمی نون نے اس سلسلے میں کیا کیا کراچی کو ٹھیک کرنے کے لئے بتائیے آپ لوگوں نے گرین لائن بالکل آپ لوگوں نے اناؤنس کی لیکن وہ اب اس کے اوپر کمپلیشن اس کی اب ہو رہی ہے لیکن اناؤنس نون لیگ نے کی تھی لیکن آپ نے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو جو آپ نے ساتھ اپنے پی ڈی ایم میں بٹھایا ہوا تھا تو یہ آنسو ان کے سامنے بھائے تھے آپ نے کہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں دوزار آٹھ سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہو دوزار بیس آ گیا دوزار بیس میں پی ڈی ایم بنی تھی نی دوزار بیس آ گیا بارہ سال میں تم لوگ کراچی کو پانی نہیں دے سکے پوچھ لینا تھا نا یہ سوال کرنا تھا ان سے اور حقیقت یہ ہے کراچی کو سب نے فیل کیا ہے چاہے وہ اینکیو ایم ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے نون لیگ ہے چاہے پی ٹی آئے ہے سب نے اسے فیل کیا ہے سب نے اپنے اپنے فائدے اٹھائے اور کراچی اس کراچی کی آباد کرتے ہیں یہ جو آہ کیا کہتے ہیں دھاندلی کی آباد کرتے ہیں مفتح اسمائل نے جو الیکشن لڑا تھا جو قادر مندو خیل جیتے تھے اس میں تو آپ لوگ خود اس دن رات کو بول رہے تھے کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے اور قادر مندو خیل جیتے ہیں پیپلز پارٹی کدھر سے شباز شریف صاحب بولنا تھا نا اس وقت وہ دھاندلی دھاندلی کے شور جو آپ لوگ مچاتے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی بولنا تھا اس وقت آپ کو یاد نہیں آتا اس تو چپ کر کے آج ہے ٹھیک ہے سارا کچھ سیگی فیصل وارڈا کی دوری شہریت کا معاملہ جو ہے جو جو کنٹیس شباز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ الیکشن انہوں نے شباز شریف سے جیتا تھا چند وٹوں سے جیتا تھا لے کے اس کو آگے کون لے کے جا رہا ہے اس اس کیس کو آگے کون لے کے گیا قادر مندو خیل شباز شریف صاحب کدھر تھے اصل میں تو اگر وہاں پہ اس وقت فیصل وارڈا نا اہل ہوتے اس ہلکے سے اس الیکشن میں تو آٹومیٹک شباز شریف صاحب کی وہ جیت تھی وہ سیڈ نون لگ کی تھی پرسو کون کر رہے ہے کہ اس قادر مندو خیل پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ یہ ساری چیزیں اس سسٹم میں رہتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھانے والے آپ لوگ لوگ ہیں یہ لوگوں کو اس طرح کے بھاشن مت دیں کہ آپ لوگ بتانی سسٹم میں کو بہت بڑی تبدیلی رہنے لگے آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں سسٹم کو اسی طرح چلائیں گے بس آپ کی سسٹم سے یہ ریکوائیمنٹ ہے کہ تھوڑا تھا فائدہ ہمیں بھی دے دو بس that's it اگلے ویلوگ میں دوارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ